اسلام علیکم فرینڈ آج ہم آپ کو ڈراما سیریل جال کی نیکسٹ اپیسوڈ پرومو کے بارے میں بتائیں گے ڈراما سیریل جال کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زونیا جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے اس کی بہن عیشہ گہرے صدمے میں ہے ارسل عیشہ کو تعلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہیں زونیا کی ہر بات کھڑکتی تھی خاص کر یہ بات کہ اس نے مجھے تم سے چھین لیا تھا اس پر عیشہ 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 کو جواب دیتی ہے کہ اس بات پر تو میں ہمیشہ اس کی احسان مند رہوں گی ادھر عیشہ کے ابو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے پر وہ جلدی میں ہوتا ہے تو اس کے ابو کہتے ہیں کہ باپ کے ساتھ بیٹھنا برا لگتا ہے نا تمہیں تو عیشہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اور تو کوئی ایک بات نہیں ہوتی بس ہر وقت نوکری کام نوکری کام کرتے رہتے ہیں تب ارسل کا باپ غصے میں کہتا ہے ہاں تم مرد کام کرتے ہی اچھا لگتا ہے ارسل کے باپ کو ارسل کی نیچر کے بارے میں اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے لیکن وہ بات کے سامنے بھی اپنی حرکت اسے باز نہیں آتا عیشہ کے آگے پیچھے پھر میں اور اس کا راستہ رکھنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے وہ ارسل کو کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلو کوئی کام کرو تاکہ گھر والے بھی سکون میں ہو پہلے ہی تم نے اپنی صالح کو ورغلا کر اتنی گری ہوئی حرکت کی ہے تب ارسل انتہائی بغیرتی سے جواب دیتا ہے کہ ایشہ کا نکاح پہلے مجھ سے ہوا تھا ارسل کے باپ غصے سے چلاتے ہیں کہ ہوا تھا مگر اب وہ بھاوج ہے تمہاری ارسل ایشہ اور زید کو ساتھ دیکھ کر بہت چیلس ہوتا ہے ایشہ اور زید دونوں گاڑی میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں ارسل اوپر کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوٹا ہے کہ کاش میں نے ایشہ کو نہ ٹکرایا ہوتا تو آج میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہا ہوتا